ہلو گزوں ہم بیک ٹو می نیو پری مارکٹ ویڈیو آج ہمارا ٹویلت آف آکٹوبر بات کریں مارکٹ کی تو سب سے پہلے تو بتاؤں گا آج ہمارا ایک سپائری ہے نفٹی کا تو پہلے تو آپ اچھے سے ٹریڈ کریں تاکہ آپ کو زیادہ لاؤس نہ ہو اوور ٹریڈ نہیں کرنا جیسا کہ کل کا مارکٹ اتنا زیادہ رینج میں تھا بہت سائے لوگوں نے اوور ٹریڈ کر کے لاؤس کیا ہوگا تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا گلوبل سینیریو دین اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیا ہو سکتا ہے کونسے لیول ایمپورٹنٹ ہے جہاں پر آج آپ کو ٹریڈ کرنا ہے اور اس سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ہمارا ٹیلیگرام گروپ 917 لوگوں کا گروپ ہے یہ لنک آپ کو مل جائے گی ڈسکرپشن میں اس کو جوائن کر لو بکوز یہاں پر آپ کو ٹریڈ مل جائے گا یہاں پر میں اپنے میمبرز کو جو ٹریڈ دیتا ہوں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا کیا پروفٹ بنا جس سے آپ کو بھی پتا چلے کہ جو میں بتا رہا ہوں وہ صحیح بتا رہا ہوں تو یہ جو بھی سکرین شوٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کل کے ہمارے پروفٹ ہیں اور میں ایوری ڈے اس کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ آج کیا ہے اگر آپ کل کا ویڈیو دیکھو گے اس میں بھی ہوگا پرس ہوگا دیکھو گے اس میں بھی ہوگا یعنی کہ جو بھی رو جانا بنتا ہے وہ یہاں پر میں ڈال کے دیتا ہوں کل کے دن میں نے دو ٹریڈ دیتے ہیں آپ کو پچاس 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 پوائنٹ کے بینک نیفٹی میں تو ان کو بھی دیکھ لیں اور آج بھی کچھ ملے گا لیکن اس کے لئے آپ کو جوئن کرنا پڑے گا گلوبل سینیریو دیکھتے ہیں ایک بار کی کیا ہوا ہے تو ڈال جونس و نیزڈیک کی بات کرتے ہیں تو دیکھو 0.2% یعنی کی فلیٹ ہی بول لو نیزڈیک اگر ٹک ٹک اوپر ہے 0.7% اگر آپ لوگ یہاں پر دیکھو گے ڈال جون فیوچرز بھی آل موسٹ ٹھیک چل رہا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ آج کوئی بہت بڑا موو ہوا ہے US کے مارکٹ میں لیکن ٹھیک ٹاک پوزیٹیو ہے یہ ایک اچھی بات ہے گفت نیفٹی ہمارا 9846 پہ چل رہا ہے ٹھیک ہے اور ابھی ہم کہاں پر ہیں 811 پہ چھوٹے ایک گیپ اپ کی امید ہے اس کو ایک بار آپ ساڑھے آٹھ پونے نو بجے جرور دیکھنا کہ گفت نیفٹی نیگیٹیو تو نہیں ہو گیا ہے کئی اگر نیگیٹیو ہو جائے گا تو پھر ہم کئی نہ کئی اس رینج میں واپس اوپن ہوں گے جو یہ باکس بنا ہوا ہے اس رینج کے اندر ابھی امپورٹنٹ لیول دیکھ لیتے ہیں نیفٹی کے اور بینک نیفٹی کے کونسے امپورٹنٹ لیول ہے کل ہمارا مارکٹ کافی دیر رینج میں تھا تو آج کچھ ٹرینڈی موو دے سکتا ہے کیونکہ آج ایکسپائری ہے اور ایکسپائری پہ کچھ تو ہوتا ہے تو اس کو اگر ہم موو کو پکڑیں گے تو ہمارے لیے بڑیہ رہے گا امپورٹنٹ لیول آپ لوگوں کے لیے نائنٹین تھاؤزنڈ ایٹھ تھرٹی اپ سائٹ کے لیے نائنٹین تھاؤزنڈ ایٹھ انڈر ڈاؤن سائٹ کے لیے یہ کروشل لیول ہے ہمارا مارکٹ ان کو نکالے گا then ہمارے مارکٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے نائنٹین تھاؤزنڈ ایٹھ فورٹی جو ہمارا یہ ہائی بنایا جو جس کو مارکٹ نے توڑا نہیں تو اگر ہم ایٹھ تھرٹی کو نکالنے کے بعد ایٹھ فورٹی بھی نکالتے ہیں تو پھر ہمارے ٹارگٹ نائنٹین تھاؤزنڈ نائن ہندہ تک کے بن سکتے ہیں دن کے مارکٹ ہمارا اپ موو اچھا دکھا سکتا ہے یہاں سے یہ پورا ٹارگٹ آپ کا کال کا بن سکتا ہے لیکن اس میں ایٹھ ففٹی اور ایٹھ ایٹٹی یہ آپ کے تھوڑے بہت ہرڈل رہی گے ڈاؤن سیٹ کی بات کریں تو اگر ہم گلطی سے بھی بھی عریش ہوتے ہیں اور ہم نائنٹی تھاؤزنڈ ایٹھ انڈڈ نکالنے کے بعد سیون نائنٹی بھی نکالتے ہیں تو پھر ہم اگن سیون 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 سکسٹی اس کے بعد سیون ففٹی یہ ساری لیول آپ لوگ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر ہم نیچے نکلتے کل ہمیں کافی بار یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملاتا تو اگر گلتی سے نیچے آئیں گے تو پھر بڑا فال ہو سکتا اور اگر بڑا فال ہوگا تو اس کو کیپچر کرنا پڑے گا تب ہی پیسہ بنے گا یہ ہوگا ہمارا نفٹی کے بارے میں اب ہم بات کر لیتے تھوڑا بینک نفٹی کے بارے میں بینک نفٹی کل ٹھیک ٹھیک موو دیا تھا اس کمپیٹو نفٹی وہاں پر پیسہ بنا تھا سو بینک نفٹی کا دیکھو کل ایک اچھی چیز ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی ہم نے گیپ کی فیلنگ کر دی تھی تو گیپ فیلنگ کے جکر میں ہمیں اچھے ٹریڈ بھی مل گئے تھے مارکٹ اپ سیڈ گیا اس میں بھی ٹریڈ مل گیا مارکٹ نیچے ہے اس میں بھی ٹریڈ مل گیا آج کیا کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے پہلے نمبر پر ایک کروشل لیول ہے 44,550 کا اگر ہم اس کو سسٹین کر جاتے ہیں تو ہم جائیں گے 600 اور اس کے بعد آلماسٹ ساس سو یہ آپ کے اپ سیڈ کی لیول اوپن ہو جائیں گے یعنی کہ ڈے ہائی تک ہم واپس سے جا سکتے ہیں اگر ہم ڈاؤن سیڈ کی بات کر رہے تو اگر ہم نے 44,444,430 نکالا تو پھر ہم واپس نیچے آ سکتے ہیں 44,330 تک بھی اور اس کے بعد 44,270 یعنی کہ یہاں پر بھی ایک فری فال ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ جو تیزی آئی تھی نا دو دن پہلے وہ تیزی واپس سے مطلب ایسا بولا جائے کہ جہاں سے مارکٹ شروع ہوا تھا نا آلماسٹ 44,130 سے مارکٹ اگین وہاں تک آ سکتا ہے چانسز ہیں اگر کچھ بھی نیگیٹیو سینیریو بنتا ہے تو ویسے نیگیٹیو سینیریو ہے نہیں لیکن مارکٹ میں کب پروفیٹ بکنگ آ جائے کب پینک آ جائے یہ کسی کو پتا نہیں ہوتا تو ہمیشہ آپ لیولز پر کام کرو تو آپ کا پیسہ بنتا رہے گا تو اگر ہم اس زون کے نیچے نکلتے ہیں تو آپ کے لیے ٹارگٹ پہلا یہ ہے دوسرا یہ ہے اور تیسرا ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کیونکہ یہیں سے ہماری یہ تیجی شروع ہوئی تھی دو دن پہلے اور یہ لیول کیا ہے دانسٹ کے 44,150 کے آراؤنڈ کا لیول ہے تو اس چیز کو دھیان رکھو یہ جو ایریا ہے اس ایریا میں کچھ مت کرو کیونکہ یہ ایک رینج باؤنڈ ایریا ہے یہاں پر آپ کا اسٹوپلوس لیا جائے گا اس سیمپل اس دیٹ ٹھیک ہے اپسیٹ کا میں نے بتا دیا ہے ہمارا مارکٹ 750 تک آرام سے جا سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ یہاں سے 200 پوائنٹ کا بھی موم نہیں ہے وہ دے دے گا مارکٹ ایک جھٹکے میں دے دے گا تو بس ویٹ کرو ٹیلیگرام پر رہو ڈسکرپشن میں لکھ کے جوائن کرو اور جو میں آپ کو بتاؤں اس طریقے سے اپنا ٹریڈ پلائن کرو ہمیشہ دھیان رکھو اگر آپ جڑتے ہیں تو اسٹوپلوس آپ کے چھوٹے رہنے چاہیے پچیس پوائنٹ تیس پوائنٹ چالیس پوائنٹ کیونکہ آپ کو جو ٹریڈ ملتے ہیں وہ پچاس پوائنٹ سو پوائنٹ ایسے ملتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر بیس پچیس تیس چالیس پوائنٹ کا اسٹوپلوس جاتا بھی ہے گبھی تو کوئی آپ کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے ویڈیو کو لائک کرو چاہو سبسکرائب کرو ٹیلگرام کو جان کرو کمنٹ سیکشن میں کچھ پوچھنا ہے تو میرے سے پوچھ سکتے ہو میں اس کانسر آپ کو کر کے دے دوں گا so thank you so much ملتے ہیں ٹیلگرام کے اوپر live 9 بچے